سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا پہلے سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ وائرسز نیڈ ہوسٹ فور دیئر ڈیپلیکیشن دا پروسیز بائی ویچ دیوائیڈ از وٹ تو سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وائرس جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس پروسیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ریپلیکیشن کہتے ہیں آپ کو چار اپشن دی گئے ہیں اپشن اے ہمارے پاس کنجگیشن ہے اپشن بی انڈکشن ہے اپشن سی ریپلیکیشن ہے اپشن ڈی ہمارے پاس ہے ترانسفارمیشن تو کریکٹ اپشن ہمارے پاس سی ہے ریپلیکیشن آپ کو یہاں پر ایکسپلینیشن میں ان سارے اپشن کی باری میں ڈسکس کیا گیا ہے تو جو پوائنٹ نمبر اے ہمارے پاس ہے وائرس کین ڈیپلیکیٹ بائی ریپلیکیشن یہ ہمارا ریپلیکیشن تھا بس وائرس جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے ریپلیکیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریپلیکیشن کی پروسیس سے ہوتا ہے یہ ہمارا جو ٹارگیٹ آپشن تھا یہ ہی تھا تو اب باقی سارے آپشن جو ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سارا ایم سی کیوز نمبر جو دوسرا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے وائرسز آر کانسیڈ اور لیوینگ بکاس مطلب وائرس کو ہم لیوینگ کیوں کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وائرسز کو ہم ڈوال نیچر کہتے ہیں کیونکہ وائرس لیوینگ بھی ہو سکتے ہیں نون لیوینگ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وائرسز میں یہ جو پروپرٹیز ہے ایسی بنیاد پر ہم اس کو لیوینگ بھی کہہ سکتے ہیں اور نون لیوینگ بھی اور اس قویشن سے اس قویشن میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وائرسز کو ہم لیوینگ کیوں کہہ سکتے ہیں تو آپشن ہمارے پاس یہ چار موجود ہے اس میں جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے آپشن سی ہے اور ڈی این اے تو ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں ہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویرس جو ہوتا ہے اس میں یہ جو پراپرٹیز ہے مطلب اس میں ڈی این اے ہے پروٹین ہے اور اس سارے یہ ریپروڈکشن بھی کرتا ہے اور میوٹیشن بھی کرتا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو لیونگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پراپرٹیز میں نے بتایا ہم نے بتایا یہ سارے کے سارے لیونگ پراپرٹیز ہے اس لئے ویرس کو ہم لیونگ کہہ سکتے ہیں اور یہی ہمارا کوشن میں بھی ہم سے یہی پوچھ رہا تھا کہ ویرس کو ہم لیونگ کیوں کہہ سکتے ہیں تو اس میں کارکٹ آپشن ہمارے پاس سی ہے کہ ویرس میں کیا ہوتا ہے ڈی این اے اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم لیونگ کہہ سکتے ہیں کوشن نمبر تری ہمارے پاس جو ہے chemically preon تو پریون کیا ہوتا ہے option A ہمارے پاس ہے nucleic acid protein and envelop جبکہ غلط ہے option B ہمارے پاس ہے naked viruses یہ بھی غلط ہے option C ہمارے پاس جو ہے protein only ملتب پریون کیا ہے chemically preon کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے protein جبکہ D option ہمارے پاس ہے nucleic acid only جو option C ہمارے پاس ہے یہی correct option ہے پروٹین آنلی ایکسپلینیشن بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں لیکن بس سمپلی کیمیکلی پریون جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ پروٹین ہی ہوتا ہے امید رکھتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لے گی ہو اگر اچھ لے گی ہو تو پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بلائکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پیارا آپ کو پہنچ سکے آج کے لئے بس یہ تین ام سیکیوز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اس پر آپ خود بھی توڑا سا پریس کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہو جائیے گا نیشنل ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ نمز ایٹا وغیرے کے لئے آپ ہماری چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا بہت ٹائپ کی ام سیکیوز اس چینل میں آپ کو مل جائے گی تو سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس اور سبسکراب تو می چینل ایٹا ایکو مکوز شکریہ شکریہ شکریہ